بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ دو تین ٹاپیکس کو ٹاچ کریں گے آج کی ویڈیو میری کے پی کے پولیس کونسٹیبل حضرات کے لیے ہے ٹھیک ہے تو دو تین چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ایک آپ کو سکرین میں ایک لیٹر نظر آ رہا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی جو ہے ایک آنوسمنٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے پی ایسی پی ایسی والی ٹھیک ہے تو اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے کچھ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ فینل جو جن کے میڈیکل رہتے ہیں اس پر بھی کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو پچھس پرسنٹ والے ہیں کانڈیڈیٹس ان کا کیا بنے گا کچھ گفتگو انشاءاللہ اس پر بھی کر لیں گے بس آپ سے روکیسٹ ہے کہ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو حال پر رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ تمام تر آگائی سے آگا رہیں تو فرسٹ آفال اس لیٹر کے بارے میں جو ہے انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہ آئی جی صاحب کے پی کے کا ایک لیٹر ہے جو کہ آر پی او ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی سی پی او اور ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں ٹھیک ہے اس کا میں نے تمام سبجیکٹ ہے وہ پڑھ لیا ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی میں نے پڑھ لیا ہے اس میں ہدایات کی گئی ہیں کہ ڈسٹیک لیول پر ٹھیک ہے یا ریجنل لیور پر جتنی بھی مرکزی یونٹس ہیں ان کے اہلکاروں کی کمی کو پورا کرنے اور خیبر پولیس میں مختلف رینکوں میں خالی اسامیوں کو پور کر کے کیریئر میں ترقی کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرموشن کا انعقاد کرنا ضروری ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور علاقائی سطح پر یعنی کہ ریجنل سطح پر یا ڈسٹیک سطح پر کانسٹیبل سے لے کر سب انسپیکٹر تک ترقیوں کے لیے جو ہے وہ بورڈ قائم کیا جائے جس کی میٹنگ انشاءاللہ اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کو جو ہے رکھی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایف سی ایس ایچ سی ٹھیک ہے ای ایس آئی اور ایس آئی کی کافی زیادہ پوسٹے جو ہیں وہ ویکنڈ ہے اور ان آسامیوں کو فیل کرنے کے لیے جو ہے مزید مطلب بھرتی کرنے کی ضرورت ہے اس میں نیچے جتنی بھی آسامیہ ویکنڈ ہیں ہیڈ کانسٹیبل کی وہ مینشن کی گئی ہے ریجنل وائز ڈسٹیک وائز ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈ یہ دیکھ لیں ویکنڈ پوسٹ آف ہیڈ کانسٹیبل ان ڈسٹیک ٹھیک ہے مطلب جتنے بھی ہیڈ کانسٹیبل کی ویکنڈ پوسٹ ہیں وہ جہاں درج ہیں پہلے پہلے میں صرف آپ کو ایک ریجنل ایک ریجن اور دوسرے جو ایک ڈسٹیک ہے اس کو سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ پشاوار ہے ٹھیک ہے اس میں سنکشن پوسٹ جو ہے وہ تین سو نو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو منظور ہیں اور اس میں پریزنٹ جو ہیں ہیڈ کانسٹیبل ان کے پاس پشاوار ڈسٹیک میں وہ دو سو باون ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ستاون ہیں فیفٹی سیون یہ شارٹ ہیں یعنی اس ڈسٹیک کو مزید ستاون جو ہے ہیڈ کانسٹیبل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اگر انشاءاللہ ان کی پرموشن تقریبا کانسٹیبل سے جن کے بھی نمبر ہوں گے پرموشن کے تو ان کو انشاءاللہ پرموشن دی جائے گی تو آلریڈی کانسٹیبل کی پوسٹ جو ہے وہ ویکنڈ ہو جائیں گی کیونکہ کانسٹیبل سے ہی ہیڈ کانسٹیبل کو جاتے ہیں جیسے ہی پرموشن ہوتی ہے ہیڈ کانسٹیبل کی طرح تو کانسٹیبل کی پوسٹ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اسی طرح آپ مزید بھی ڈسٹیک کی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے ٹھیک ہے یہ تمام ریجن جتنے بھی سات ریجن ہیں اس کی تفصیل آگیا ہے سیکنڈلی ایک اور پیج بھی ہے اپنے کوٹا وائز مطلب ہیڈ کانسٹیبل کاں ڈیٹیل دی گئے جو ویکنڈ ہے یا شارٹس ہیں یہاں آپ دیکھ لیں ای لیٹ کا کوٹا دیکھ لیں ای لیٹ فورس ہو گیا یہاں ایک فرپ ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا یہاں پی tau سید کانسٹیبل ہو گیا یہاں سی پی و ایڈ کانسٹیبل ہو گیا یا ای ایس آس یوں سی پیک جو ہیڈ کانسٹیبل ہوگا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیں گے اپنے مطلب ڈسٹیک کا پشاوار جس طرح ہے یہاں اس کے نیچے سنکشن پوسٹ دی گئی ہے یہاں ان کی تعداد ہے جو پریزنٹ ہے اور جہاں جتنے شارٹ ہیں ان کو ضرورت ہوں گے پرموشن کے لیے تو وہ یہاں نیچے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے ڈسٹیک کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹیک میں ہیڈ کانسٹیبل کی کتنے پوسٹیں جو ہیں وہ شارٹ ہیں جن کو مطلب جن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 31 جولائی 2024 کو میٹنگ جو ہے انشاءاللہ منعقید کی جا رہی ہے ہر دوست اپنے ڈسٹیک کا یہاں چیک کر سکتا ہے اگر آپ دوست کہیں گے تو میں یہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا یہ آج ہی میرے ساتھ کسی دوست نے شیئر کی ہے تو چلو میں نے کہا کافی زیادہ دوست مجھ سے شیئر کر رہے تھے اور مجھ سے پتہ کر لیتے ہیں میں نے کہا چلو سارے دوستوں کو ایک ساتھ ہی بتا دوں سیکنڈلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آنانوسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہاں کافی زیادہ دوستوں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو سٹیٹس جو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ پی ایچ سی سٹیز رکروڈمنٹ آن پولیس کونسٹیبل پوسٹ ٹھیک ہے تو اکثر سٹوڈنٹ نے دیکھا ہے تو وہ یہ سمجھے ہیں کہ ہماری پولیس اس پر سٹی آگیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ان ڈسٹک کے لیے ہے اس ڈسٹک کے لیے ریڈی میس پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنوڈسٹک کا تھوڑا ایشو ہے ایڈوٹیزمنٹ کے لحاظ سے کہ ان دوستوں نے کہا ہے کہ ہماری پوسٹ جو تھی ایڈوٹیز زیادہ ہوئی تھی لیکن ابھی مطلب جو ڈی پی او سیب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آفیس کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا یعنی کہ پوسٹ ہماری پاس جو ویکنٹ ہے وہ کام ہے تعداد میں جو وزیر بنو والے دوستیں انہوں نے پشاور ہائی کوٹ میں کیس دائر کیا اور پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے ڈسٹک بنو میں پولیس کونسٹیبل کی بھرتی پر سٹے ہو گیا ہے جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس ڈسٹک کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ روگ دی گئی ہے باقی انشاءاللہ تمام ڈسٹک کا جو ہے جو پراسز ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ والوں کا کیا ہوگا تو پچیس پرسنٹ والوں کو آج میں انشاءاللہ اس بات پر قیم ہوں کہ ان کو ضرور بھرتی کیا جائے گا لیکن وہ انتظار کریں ٹھیک ہے کیونکہ محکمہ پولیس وہ خود بہت پریشان ہے کہ ایسے مطلب کیا کیا جائے کیونکہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پندرہ سو پوسٹ انشاءاللہ آنے والی ہے ٹھیک ہے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے دوسرا آپ کو موٹفیکیشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہے اس میں بھی جو کافی زیادہ کانسٹیبل ہیں وہ ہیٹ کانسٹیبل کے درجے پر جائیں گے کیونکہ ہیٹ کانسٹیبل کی کافی زیادہ میں دیکھ رہا تھا ان کی پوسٹ جو ہیں خالی پڑی ہیں ہر ڈسٹیک میں کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی مزید کانسٹیبل کی پوسٹ ویکنڈ ہوگی تو وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے یا تو اگلی ایڈویٹیزمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا پھر جو ہے اسی ایڈویٹیزمنٹ میں وہ تمام تر جو خالی اصامیہ ان کو پور کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بھی ایک اچھا سا ریسیزمن لینا ہے اس لئے وہ ٹائم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس مطلب دسمبر تک نئی ایڈویٹیزمنٹ تو مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہی پرانی جو فروری دوہزار چوبیس میں ایڈویٹیزمنٹ آئی تھی یہی تقریباً دسمبر دوہزار چوبیس تک چلے گی اگر ان کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا تو اسی ہی ایڈویٹیزمنٹ والے کانڈیڈیٹس کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پچیس پرسنٹ والے کچھ ٹائم مزید انتظار کریں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر حکمت عملی چند دنوں میں آ جائے گی اور باقی جن دوستوں کا میڈیکل رہتا ہے انشاءاللہ محرم العرام جو ہے گزر چکا ہے اور کے پی کے کچھ حالات بھی نحساز ہیں تو انشاءاللہ جیسے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ فینل میڈیکل بھی آپ تمام دوستوں کا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی سیکالوجیز ٹیسٹ جو ہیں وہ آلریڈی سٹارٹ ہیں ہر ڈسٹک میں کچھ ڈسٹک میں ہو چکے ہیں کچھ میں پینڈنگ ہے انشاءاللہ تقریباً امید نہیں کی جائے سکتی ہے کہ اغسط میں انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ یا آپ کو بیلڈ نمبر جو ہیں اور میڈیکل جو ہیں وہ آپ کو ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں فرینڈز میری یہ چھوٹی سی کعوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انشاءاللہ اس سے ہماری حوصل آزائیہ ہوتی ہے پھر بھی کوئی کوئسٹن ہو تو کامرز باکس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دین اللہ تعالی آپ کا حمین حاصل والسلام اللہ حافظ